تو موت اسی چیز کا نام ہے کہ جیسے ہی روح ہمارے جسم سے نکلے گی انسان مردہ ہے اب بعد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح جو ہے وہ فنہ ہو جاتی ہے لیکن اسلام ہمارا مذہب ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ کسی اور کا عقیدہ ہو سکتا ہے ہندووں کا عقیدہ ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے اسلام اسی اس کی نفی کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ اگرچہ روح آپ کے جسم سے نکل گئی ہے تو نکلنے سے مراد دینی کہ وہ روح فنہ ہو گئی ہے نہیں بلکہ جو مسلمانوں کی روحیں ہیں ان کے خاص مقامات ہیں وہ وہاں پر رہتی ہیں اور جہاں تک کفاروں کفار کی روح ہیں ان کے بھی خاص مقامات ہیں خاص زگے ہیں اور ان کی روحیں وہاں پر رہتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا جب قبر میں عذاب کے فرشتے عذاب دیتے ہیں تو یاد رکھے گا اس سے روح کو تکلیف ہوتی ہے اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ روح کو ہوتی ہے کیونکہ جسم تو مردہ ہو چکا ہے اس کو کیا تکلیف ہونی ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا جیسے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے یہ کہنا کہ مردے کو تکلیف نہیں ہوتی یہ بیکار ہے اس لئے کہ حضور علیہ السلام کے حدیث ہماری اس حوالے سے رہنمائی کر رہی ہے حضور علیہ السلام نے بڑے گرافیک اور بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف مردے کو ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ مردے کو تکلیف ہو رہی ہے حقیقتا وہ روح کو تکلیف ہوتی ہے حقیقتا وہ کس کو تکلیف ہوتی ہے ہاں وہ روح کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو روح جو ہے وہ جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے